بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید انڈیا کی ریاست ہے منیپور کی یہاں پر تقریباً ایک مہینہ ہو چکے ایک ہفتہ دو دن ہو چکے ہیں اور جو حالاتیں ابھی تک یہاں پر ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں مزید یہاں پر جو حالاتیں خراب ہو رہے ہیں اس وقت جو انڈیا میں بی جی پی کی حکومت ہے یہاں پر جو انڈیا کی ریاست ہے منیپور کی یہاں پر بھی بی جی پی کی حکومت ہے اور جو بی جی پی کی حکومت ہے یہاں پر جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کے ساتھ مل کر جو عیسائی قبائلی ہیں ان کو لگتار مار رہے ہیں اور یہاں پر جو حالاتیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو عیسائی قبائلی لوگ ہیں اپنی جان بچانے کے لیے منیپور کے ساتھ ہی انڈیا کی ریاست ہے ناغالینڈس کا باٹر ل جا رہے ہیں میان مار میں جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور ان لوگوں کی جو زندگی ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اب یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کا کیا کہنے یہاں پر ان کا یہ کہنے انڈین فوج کے سامنے یہاں پر جو دہت گرد ہیں کھلے گم رہے ہیں ان کے پاس اتحار بھی موجود ہے اور انڈین آرمی یہاں پر تماشا دیکھ رہی ہے ان کو دیکھ کر ہس رہی ہے ان کے حلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہاں پر ایسا کیوں ہو رہے دیکھیں اس وقت جو انڈیا میں بی جی بی حکومت ہے پولیس کی طرح یہاں پر یہ آرمی کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ چیز انڈیا کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ہے اس کے علاوہ جو انڈیا ہے یہاں پر بی جی بی کی مودی کے حکومت ہے انہوں نے یہاں پر جو حالات ان کو ٹھیک کرنے کے لیے منیپور میں ایک پیس کمیٹی بنائیے لیکن جو عیسائی قبائلی لوگ ہیں یہاں پر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیے کیونکہ اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو کہ یہاں پر ان کو مار رہے ہیں یہ اس کمیٹی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کیسے اکسپٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے انڈیا کی ریاست ہے منیپور کی یہاں پر جو ہائیوے اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں جو حالات ہیں یہاں پر کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے اس فوٹیج میں آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں جو انڈیا فورسز ہیں یہاں پر گھروں کو تباہ کر رہی ہیں جو عیسائی قبائلی لوگ ہیں ان کے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اس سے نقصان انڈیا کو پہنچ رہا اور کسی کو بھی یہاں پر نقصان نہیں پہنچ رہا اب جو انڈیا کی ریاست ہے اتراخنٹ کی یہاں پر جو مسلمانوں کے گھر ہیں جو ان کی دکانیں ہیں سب کچھ تباہ کیا جا رہے ہیں اور یہاں پر جو انتہا پسند ہندو ایسا کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ جے شریرام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی بی جی پی کی حکومت ہے مودی کی حکومت ہے جہاں پر بھی انڈیا میں آپ کو بی جی پی کی حکومت ملے گی وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی وہاں پر آپ کو انتہا پسندی ملے گی وہاں پر آپ کو حالات خراب ملیں گے اور یہاں پر اپنی سیاست کے لیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں لگے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہے دیکھیں یہاں پر جو بھی حالات حراب ہو رہے اس کے پیچھے بی جی پی کی حکومت ہے یہاں پر یہ خود ایسا کر رہے اس وجہ سے پولیس بھی مجبور ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہی اور جو انتہا پسند ہندو ہیں یہاں پر خاص کر کے نوجوان لڑکوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مقاصد کے لگے دیکھیں یہاں پر جو بھی انتہا پسند ہندو لڑکے ہیں نوجوان لڑکے ہیں یہاں پر ان کو ٹیشیو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہے ہیں ان کو یہاں پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جو بی جی پی کے یہاں پر لیڈر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں ایک ٹیشیو پیپر کی طرح کہ ہیں یہاں پر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں انڈیا میں جب سے بی جی پی کی حکومت آئی ہے انڈیا کا جو کرزیس میں ریکارڈ اضافہ ہو چکے ہیں ان کی اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے یا تو پاکستان ہے یا پھر مسلمان ہے یا پھر دوسرے مذہب والے یہ انڈیا میں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جو انڈیا میڈیا ہے مکمل طور پر انڈیا میں بی جی پی کی جو حکومت ہے یہ انڈیا میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اب جو انڈیا کی ریاست ہے منیپور کی اس کا میان مار کے ساتھ باتر لگتا ہے اور یہاں پر بھی اسی نسل کے قبائلی لوگ موجود ہیں جو کہ انڈیا میں موجود ہیں جن کو یہاں پر ہندو مار رہے ہیں اب جو میان مار ہے یہاں پر ہی اپنی جان بچا کر بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ میان مار میں جو ان کے نسلی قبائلی لوگ موجود ہیں وہ ان کی جان بچانے کے لیے یہاں پر انڈیا میں میا رہے ہیں اور جو حالات ہیں مزید یہاں پر بگڑ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے اور اس سے انڈیا کو نقصان پہنچے گا اور کسی کو پہنچنے والا نہیں ہے ایک فٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے انڈیا میں جو انتہا پسند لڑکے ہیں ان کو تربیت دی جاری ہے آپ نے کیسے مسلمانوں کو مارنا ہے سکھوں کو مارنا ہے عیسائیوں کو مارنا ہے یہاں پر ان کو دہشتگردی کی تربیت دی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی بات نہیں رکھتی انڈیا میں جو لڑکیاں ہیں یہاں پر جو بچیاں ہیں ان کو بھی تربیت دی جاری ہے آپ نے کیسے دہشتگردی کرنی ہے دوسروں کو انڈیا میں کیسے مارنا ہے یہاں پر انتہا پسندی آپ نے کیسی کرنی ہے ان کو بھی انڈیا میں تربیت دی جاری ہے اور اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے اور کسی کو بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے اب نہیار رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ